بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ ہی بنتے کیا کرتے ہیں اپنی جو نظر واضح جو رہتے ہوں اپنی نظروں کو اپنا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے وہ ڈڑتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ انہیں اس کھانے کی زیانہ ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حاضر کے دن پر ایمارت جو ان کے اندر اچھے اخلاق بیدا کیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فرمان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَوْدِهَوْنَ وَإِذَا فَوْطَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَوْرُوا سَلَامًا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا فَوْطَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَوْرُوا سَلَامًا اور جب کسی جاہل سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں الَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمُ وَقِيَامًا وہ لوگ اپنے پروردگار کے لئے راق میں قیام اور سجود میں قُلگات گزار لیتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُورُونَ رَبَّنَ اسْفِمْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمِ إِنَّ عَذَابَ حَكَانَ غَرَامًا اور وہ کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے یقیناً جہنم کا عذاب چھمٹ جانے والا ہے غرامہ چھمٹ جانے والا ہے انہا سا مستقرم و مقامہ اور یہ جہنم رہنے کی بہت بری جگہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْجُورُوا وَكَانَ بَيْنَ دَارِكَ قَوَامًا اور وہ جب خرش کرتے ہیں تو نہ بیجا اُڑاتے ہیں مارکو اور نہ دنقیقی کے کام میں لیتے ہیں اور بحید بھی نہیں کرتے بلکہ جتری ضرورت ہوتی ہے وہ خرش بھی کرتے ہیں اور اپنے پاس مارکو باقی بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ صفات عباد الرحمن کے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالی نے محل فرمائی تو اسی لئے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ پر عقیدہ رنگتا ہے عقیدہ قوحید رنگتا ہے اس کے اندر یہ اچھے صفات بنپا ہوتے ہیں یہ اچھے صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسی لئے ایک مسلمان مجھاہیے کہ وہ عقیدہ دوحید کی حفاظت کرے بلکہ اس عقیدہ دوحید کی حفاظت اپنی جان سے بڑھتا ہو کیونکہ اس سارے کا انات میں کوئی سب سے بڑی پیمتی چیز ہے پیمتی مطا ہے تو یہی دوحید کی دولت ہے اس سے بڑھتا کوئی مدہ کوئی سادر سامان کی دیئی ہے تو یہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید کی پاسداری کرتے ہوئے شرکی عالقی سے بھی اوبا بچے رہے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ فرمان تازہ رکھے اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُ وَهَيُشْرَكَوِهِ وَيَقْفِرُ مَا اُنَذَا دِكَرِ مَنْ يَشَعَ وَمَنْ يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدُ دَلَّا دَلَا دَعِيْتَا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جس کے حق میں جو گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک دھہراتا ہے وہ بہت دور کی مباہی میں جا پڑا یہ ذہن میں ہمیشہ اتنا چاہیے ایک بندہ مومن کہ یہ شرک سب سے بڑا بنا ہے توبہ کے بردہ یہ شرک موت نہیں ہوتا اسی طرح ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر وہ ایسے ہی ایمان لائے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے کا اس سے مطالبہ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے عزمان میں کسی کو شریک نہ کرتا ہے کسی کو بانٹ لرنا بنا ہے اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ ہی آئیم الغید ہے اللہ ہی رائد کا جاننے والا ہے اللہ ہی مختار کل ہے وہی حاکم حاکتی ہے وہ نازمال ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے مالک کے یومیں قیامت ہے قیامت کے دن کا مالک ہے وہی حمد کے لائد ہے الحمد کے لائد ہے حمد کے لائد وہی ہے ہدایت دینے والا اللہ ہے کارساز اللہ ہے بگڑی بنانے والا ہر چیز پر قادر اور متصرف اللہ دنہا ہے نفع و رسان کا مالک اللہ ہے دعاوں کو قبول کرنے والا اللہ ہے صاحب قوت مسئیبت میں دستگیری کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے مشکل پشائی اور حاجت روائی کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے ہر وقت رزق دینے والا ہر وقت ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا توفیر دینے والا نظر بر سے بچانے والا ہمیں پیدا کرنے پاننے اور روزی دینے والا پرواہ چٹھانے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے نظام کائنات کا چلانے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ ایک بندے قومیر کا حقیدہ یہ بندے قومیر کا حقیدہ ہمیں تو تعمیر حصیرت میں سب سے گہرہ اور ہماری اور دیل تک اثر رٹھنے بالا حقیدہ حقید توحیدی ہے حقید توحیدی ہے اس حقیدہ سے بنیادی طور پر وہ انسان رومہ ہوتا ہے جنہیں قرآن مجید میں کہیں عباد الرحمان کہا گیا یعنی رحمان کے بندے کہیں عباد اللہ کہا گیا اللہ کے بندے تو کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مخاطر کرتے ہوئے فرمایا عبادی یا عبادی اے میرے محبوب بندوں توحید اسی عقیدے کی وجہ سے یہ مستخاب سے بنا ہوا انسان ملٹی سے بنا ہوا انسان خلافت کے کاش کا مستحب ہوتا ہے یہی وہ اصل عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ایک ناجیز کو چیز بننا نصیب ہوتا ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس کا پڑھتا اور بڑھتے ہی ایک ضعیم انسان طوی اور ناقادر شکست انسان بن جاتا ہے وہ انسان ہی زندگی پر دعوید کے بڑے اثرات ہیں یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو حدیتی مدداری سے آشکہ کرتا ہے اسے بڑھتا بڑھتا ہے اس کا اپنے حدیتی مالک کے سوا کہیں سب نہیں چھوک سکتا اس کا ہاتھ اس کے سوا کسی اور کے آگے نہیں پہل سکتا یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو کبھی مایوسی پست ہمتی گستی نظری بدفاہ اور سند دل سند دل دل میں پھنسے نہیں دیتا یہ بڑھتا انسان بڑھتا ہوا بچھا یہی وہ عقیدہ ہے جو اس کے ماننے والے کو فکر اور مرور خلص وحوص دور رنگی منافقت موسیقی